بسی اللہ علیہ وسلم قریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھپا نہیں میں بکا نہیں میں چھپا نہیں میں بکا نہیں کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں جو ٹٹے ہوئے ہیں محاس پر جو ٹٹے ہوئے ہیں محاس پر مجھے ان سفقوں میں تلاش کر جنابی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضر کرام اور میرے عجیسہ کیوں السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر نقشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یومیر ڈپائی پاکستان اندیس سو پیسٹ کی جب جنگ ہوئی عفر پہ دنیا تانگ ہوئی رحمت ہماری سنگ ہوئی آیا تھا دبنے دب گیا پاتل آیا تھا جھٹنے جھٹ گیا پاتل آیا تھا مٹنے مٹ گیا پاتل قتل ہوا پھر پھر وہاں پاتل وجہ اور حق پر وزا حق الباطل ان الباطلہ کانا زبھرکا جنابی صدر ہمت جرد اور بہادری سے ملے شہیدوں کی نحو سے نکھے جانے والی جذبات کی تاریخ پر یومیر ڈپائی پاکستان کی نام سے جانا جاتا ہے جنابی صدر چشمہ فلق نے بہت دن بھی دیکھا ہے جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور ٹوپوں کی فرش نہیں کر بڑا میرے ملک دشمن جزر چودی کا یہ کام خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان پر حالت نین میں دب ہو جائے گا مگر وہ یہ جانتا نہ تھا ان کو یہ قبر نہ تھی کہ میری صدرحاتوں کے محافظ میری ملک کے رخوالے پچھلی راتوں کو جاگ کر رفت کائنات کے حضور شہیر ہونے کی دعا مانگتے رہتے ہیں جناب صدر میری ملک کے جیالے میجر عزیز بٹی جیسے بیسو جوانوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدل کی آر تازہ ہو گئے ارے میرا دشمن چالا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتا کرنے میرے ملک کے نو جوانوں نے ایسے دان کھٹے کیے کہ سترہ دن گزر کر ایک بھی آدمی نہر پاڑ نہ کر سکا تو میں یہ فقر سے کہتی ہوں کہ ہاں ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہنچان ہم سب کا پاکستان پاکستان زندہ باز شکریہ ہم سب کا پاکستان